جب آدم علیہ السلام نے خود سے علم حاصل نہیں کیا اور اللہ کے بتانے سے حاصل ہوا تو فرشتوں پر فضیلت کیوں دی جبکہ اس میں ان کا اپنا کمال نہیں تھا جی یہ تو ٹوپیک الہ گیا نا واقعی بلکل ٹھیک ہے اس کی پھر آپ ایکسٹرا پولیٹی سے کرنا شروع کر دیں کہ انبیاء کا بھی اپنا کوئی کمال نہیں ہے اللہ نے انہیں نبی چن لیے ورنہ وہ بھی عام انسانوں کی طرح ہوتے لیکن بھئی چن لیا نا جب چن لیا تو یہ کمال ہو گیا اللہ کے دینے پر ہوا لیکن اللہ نے انہیں چن لیا تو اب ان کی محبت ان کا راستہ اللہ کا راستہ ہے اللہ نے یہ اپنی سنت بنائی ہے کہ میرے پیغمبروں کے ذریعے ان کے وسیلے سے میری طرف آنا ہے وسیلے سے مراد یہ وہ پنجابی والا وسیلہ نہیں عربی والا جو وہ تعلیمات آپ کو دیں گے تو آپ کوئی شخص کہے کہ میں پیغمبروں کو بیچ میں نہیں ڈالتا میں ڈریکٹ اللہ تک پہنچوں گا تو ہم اسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ یہ ہے کہ پیغمبر تمہیں سکھائیں گے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے بابے نہیں یہ ذہن میں رکھئے گا جنہوں نے بابے ڈالے ہیں اصل میں انہوں نے پیغمبروں کو باہر نکال دیا اور پھر دیکھیں وہ یہی کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں نمازہ ہی نمازہ نے وضوی وضو ہے دیکھیں انہوں نے نبیوں کو بیچ میں سے نکال دیا اگر ان نبیوں کو بیچ میں ڈالا ہوتا تو انہیں پتا ہوتا کہ نبیل اسلام نے نماز کے معاملے میں اتنی سختی کی ہے کہ بخاری مسلمی حدیث ہے میں ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مرد اپنے گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو اب پیغمبروں کا جب تک آپ حوالہ نہیں دیں گے تو آپ اللہ کی منشاہ تک تو پہنچ نہیں سکتے تو اس طریقے سے یہ جو آپ نے بات پوچھی تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے چون لیا جب چون لیا تو ان کی فضیلت ہو گئی اگر شادی شدہ عورت بدکاری کرے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا نہیں نکاح تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اس کے لئے پھر وہ سنت یہی ہے وہ لیان والا معاملہ جو سورت النور میں آیا بخاری مسلم میں ہے کہ پھر اگر کوئی مرد اپنی عورت کو اس حال میں دیکھے تو پھر ان کے درمیان علیہ دیگی کروا دی جائے گی اور اسی موقع پر تین طلاقیں ایک اٹھی دینا بھی جائز ہے اس موقع کے اوپر جہاں یہ والا ایشو ہو جائے اسی واقع کے اوپر جو نبیل اسلام کے زمانے میں ہوا تھا امام بخاری نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے ایک اٹھی تین طلاق کا جواز کہ اٹھی تین طلاقیں دینا ویسے تو ناپسندید ہے سنن نسائی میں حدیث ہے ایک شخص نے اٹھی تین طلاقیں دی آپ علیہ السلام نے فرمایا میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں اس کو قتل کر دوں آپ علیہ السلام نے اس کی تو اجازت نہیں دی لیکن آپ نراز ہوئے عام حالت میں ایک ہی طلاق سے بی بی فارغ ہو جاتی ہے تین مہینے بعد طلاقیں بائن ہو جائے گی اس کی مرضی چاہے آپ سے شادی کرے چاہے کسی اور سے ایک طلاق سے تین طلاقیں کٹھی نہیں دے سکتے لیکن لیان والا جو اس طرح کا معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں اس میں تین طلاقیں کٹھی دینا بھی چائز ہے تو ٹھیک ہے علیہ السلام کی اختیار کر لیں کیا صحابہ کرام کو گالیاں دینے سے انسان کافر ہو جاتا ہے گالی دینے گناہ کبیر ہے حرام کام ہے یہی آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں صحابہ کو گالی دینے والا کیا کافر ہے ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے کافر ہوتا تھا ہمارے چھوڑے جانے کے بعد اب وہ کہتے ہیں نہیں گناہ ہے کافر تو نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے بنو میہ سے گالیاں ثابت کر دی آپ بالکل صحیح مسئلہ لوگوں کو بتا رہے ہیں 21 صدیز میں لکھا ہوا تھا کہ کسی کو گالی دے دے تو کافر ہو جائے گا گناہ کبیرہ حرام کا مرتقب ہوگا اور میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کو تعویل کی غلطی کی وجہ سے کافر بھی کہہ لے تب بھی کفر اس کی طرف اس صورت میں لوٹے گا جب وہ شخص جان بوجھ کر ایسا کرے اور اگر تعویل کی غلطی کی وجہ سے کرے پھر کفر بھی نہیں لوٹے گا حضرت عمر نے بدری صاحب ابن ابی بلتا کو کافر کہہ دیا تھا حضور نے نہیں توبہ کروائی کیونکہ اس نے حضور کے ساتھ غداری کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے بخاری مسلم کے انفاہ دے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلہ کار دو آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسحابِ بدر کی اللہ نے غلطییں ماف کر دی لیکن حضرت عمر سے توبہ نہیں کروائی کہ تم نے اسے منافق کیوں کہا میں اثر کی نماز جان بوجھ کرتا ہوں اور مغرب کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں کیا یہ درست ہے نہیں یہ درست کہاں سے ہے جہنم کا سمان پیدا کر رہے ہیں اپنے لئے اس طرح بالکل نہیں کر سکتے بھائی جان بوجھ کے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے یہ نماز کو آپ نے وقت گزار کے پڑھا ہے ایسے نہیں کر سکتے قرآن میں جاہل کے بارے میں آیا کہ جب ان کو ملو تو سلام کرو لیکن ہم نہیں سمجھائیں گے تو ان کو کون سمجھائے گا ایک بار سمجھائیں گے آپ بس اور یہ جاہل سے مراد وہ آپ جاہل نہ سمجھئے گا کہ کوئی بندہ ان پڑھا ہے اور آپ کہنے یہ جاہل ہے جاہل وہ ہے کہ جو بات سمجھ کے بھی جان بوجھ کے ہر درمی پہ اتراو ہے پھر اسے جاہل کہا گیا خواہ وہ مفتی ہو خواہ وہ ان پڑھو اور وہ باڈی لینگ میں سے پتا چل جاتا ہے جب آپ کسی کو بتاتے ہیں نا کہ یہ لکھا ہے قرآن میں ذرا پڑھ کے دیکھو اس کے باوجود آئے میں شائع کرتا ہے نا تو آپ کو پتا چل جاتا ہے دیکھیں نا یہ کتنی رانکن بات ہے کہ ایک بریلوی پانچ منٹ پہلے تھانمی رسول اللہ کو کفر کہہ رہا ہے جیسے ہی چشتی رسول اللہ آیا میں تکناہ کرنا شروع کر دیئے تو سمجھ لیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مکرہ بڑھے آیا سمجھ آگئی اسے تو اس طرح کی جو لوگ ہیں نا ان کو کہا گیا پھر آپ نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا جائل سے مراد انپڑ بندہ نہیں وہ بندہ جو پڑھا لکھا ہو کہ بھی جان بوچ کے حق سے اناد کرے اس کو آپ نے پھر اس کے حال پہ چھوڑ دینا کیونکہ اس کو سب جاننے کا نقصان کیا ہوتا ہے سب سے پہلے یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر نعرہ بلند کر کے چھڑ دوڑے دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جب اس کو سمجھائے اور وہ نہ سمجھے تو آپ دعوت کے کام سے ہی متنفر ہو جائیں کہ یار کوئی سمجھانے کا فائدہ نہیں تھا کوئی ایڈ ڈی میں محنت کی تھی تو محنت غلط طرف کر رہے ہو نا تم کسی اور کے اوپر محنت کرو تھوڑی دنیا یار اگر نبیر اسلام یہ سوچ رہتے کہ جب تک میرا چچا ابو لاحب کلمہ نہیں پڑے گا نا میں نے تو ابو بکر صدیق کے سامنے اسلام پیج ہی نہیں کرنا اس طرح تو نہیں ہو سکتا اس لئے نبیر اسلام کو بھی کہا گیا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاعَ اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے یعنی زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تو دیتے ہیں حضور وَإِنَّكَ لَا تَحْدِي إِلَا سِنَوَاتِ مُسْتَقِيمِ اے نبی بالضرور تم لوگوں کو ہدایت کی طرف راستہ دکھاتے ہو لیکن وہ راستہ دکھاتے ہیں کسی کی تقدیر کو نہیں کوئی بدل سکتا صرف دعوت دے سکتے ہیں قرآن مجید کا تجمہ کس کا لکھا ہوا پڑھیں جس فرقے میں آپ پیدا ہوئے ہیں اسی کا پڑھیں نیا ماز اپنے لئے نہ کھڑا کریں کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کے ابے آپ کے مقابلے پہ آ جانے ہیں آپ کی ماں جو ہیں وہ دھمکیاں لگانے پہ آ جانی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جس فرقے میں پیدا ہوئے ہیں اسی کا ترجمہ پڑھیں ترجمہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے الفاظ کے چناؤں کا فرق ہے اکا دکا جگہ پہ کوئی ڈنڈی ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اوبرال پکڑی جاتی ہے اس کے اوپر میں تفصیلا جب یہ سویڈن والا ایشو ہوا تھا گستاخی کی گئی تھی قرآن حکیم کی تو میں اس پر بھی بولا تھا بلعام من باورا کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے کہ علماء کا سب سے بڑا ہتیاری یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں ترجمہ کس کا پڑھیں یعنی روند پاس ہٹھ دے رہے بھئی ہم نے اس روند کو ختم کر دیا ہم کہتے ہیں جس فرقے کے ہے اونا اسی کے پڑھ لو کیا آمزہ بریلوی نے ایاکا نعبدو و ایاکا نستائن کا ترجمہ یا شیخ عبدالقادر جنانی مدد کی ہے پھر آپ کو کیا ڈھا رہے ہیں پڑھیں بریلوی ہیں تو آمزہ بریلوی کا پڑھ لیں جو بندی ہیں تو اپنے اشویر تھانوی کا پڑھ لیں اہلی حدیث ہیں تو جونہ گھڑی کا پڑھ لیں شیعہ ہیں تو سید فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں جس کا مرضی پڑھے آؤ کوئی مسئلہ نہیں قرآن کے آٹھ تراجب یہ میری ایک ویڈیو ہے اس میں میں نے کمپیریزن کروایا ہے کہ ترجمہ آلموسٹ ایک جیسے ہیں صرف الفاظ کے چناؤں کا فرق ہو سکتا ہے الفاظ کے چناؤں میں ترجمہ میں کوئی فرق نہیں پڑھتا کوئی ترجمہ کرے اللہ کے نام سے شروع کوئی کرے شروع اللہ کے نام سے کوئی کرے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے شیطان کے نام سے کوئی نہیں شروع کر رہا ہوتا بے فکر ہے